بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے دنانا نیموگل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں آج ایک ایسے ارننگ پلیٹ فارم کے بارے میں گفتگو کروں گا جن کا یہ اس چیز کا دعویٰ ہے کہ ان کا پلیٹ فارم جائے نا وہ ایف بی آر سے جسٹرڈ ہے اور وہ پلیٹ فارم یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پر صرف اور صرف پانچ سور بے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو اس کے عوض پر چالیس روپے ڈیلی بیس پر اس کا پرافٹ دیں گے اور اگر آپ ایک ہزار بے کی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو اصیر بے کا پرافٹ دیں گے اور اگر آپ دو ہزار کے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو ایک سو ساٹھ روپے کا ڈیلی بیس پر پرافٹ دیں گے جو کہ آپ جائے کیش یا ایزی پیسہ کے ذریعے ویڈ راک کر سکتے ہیں اور اگر آپ پانچ ہزار تک کا انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو چار سو روپے کا ڈیلی بیس پر پرافٹ دیں گے جو آپ جائے کیش اور ایزی پیسہ کے ذریعے ویڈ را کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ پلیٹ فرم یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا جو پلیٹ فرم ہے وہ ہر ایک کے لیے بنایا گیا ہے مثال کے طور پر اگر ایک سٹوڈنٹ ہے تو وہ بھی یہاں پر کام کر سکتا ہے اگر ایک ہوسٹ وائف ہے تو وہ بھی یہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتی ہے اور اگر ایک ٹیچر ہے وہ بھی یہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اگر ایک جو ہے وہ جابلسٹ ہے تو وہ فول ٹیم یا پار ٹیم یہاں پر کام کر سکتا ہے اور اگر آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں تو آپ لاکھوں روپے یہاں پر انویسٹمنٹ کر کے آپ یہاں پر اپنے ڈبل پیسے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے یہ کتنے پرسنٹ ریال ہے کتنے پرسنٹ فیک ہے آیا کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا پھر نہیں کرنی چاہیے یہ ساری چیزیں ہم کمپیوٹر کی سکریم پر چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر بقیدہ پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں دوستو تو ہم اپنی کمپیوٹر کی سکریم پر آ چکے ہوں یہاں پر آپ نے سیمپل ایک بروزر اوپن کر لینا اور یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے the future income.com یہ اس پلیٹ فارم کا نام ہے the future income.com کے نام سے یہ پلیٹ فارم ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہ اس طرح کی ویب سائٹ آپ کے سامنے یہ انٹر فیس اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری یہ جو ویب سائٹ ہے یہ پچیس ہزار چھے سو نو میمبرز ہماری اس پلیٹ فارم کے بن چکے ہیں اور جو ایوریج انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ بارہ شارعہ پانچ میلین ایوریج انویسٹمنٹ یہاں پر ہو چکی ہے ابھی تک اور ہماری یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ بالا دو سو کنٹریز تک جو ہے نا وہ پھیل چکا ہے اور تھوڑا سا اور نیچے آپ آ جائیں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ایوریج سے ریجسٹر ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ حلال پرافٹ ہے ہمارا جو ہم آپ کو دیں گے اور آپ ڈیلی بیس پر اس سے یہاں پر آپ ویڈ را کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہفتے بار پیمنٹ ملے یا مہینے بار پیمنٹ ملے یا سال بار پیمنٹ ملے آپ ڈیلی بیس پر یہاں سے اپنا پرافٹ ویڈ را کر سکتے ہیں اور جو انہوں نے اپنا ایک ایوریج سے جسٹر سیڈیفکیٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کا ایک جسٹر ایوریج کا سیڈیفکیٹ ہے اب تھوڑا سا اور نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مزید کچھ اور چیزیں مل جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں پلین کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو سٹارٹ اپ پلین ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پانچ سو روپے ہماری پلیٹ فارم پر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کا چالیس روپے پرافٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا پرافٹ جائے نا وہ پچیس دن میں جا کر ایک ہزار پیا ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ سٹوڈنٹ پیکن لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ ایک ہزار پیا انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسیر پی ملے گے اور اگر آپ بیسک پیکن لیتے ہیں پچیس روپے انویسٹ میٹ کریں گے تو آپ کو دو سو روپیا پرافٹ ہوگا پارٹ ڈے اسی طرح سلور پیکج ہے اس میں پنتالیس روپیا انویسٹ کرنا پڑے گا اور تین سو ساٹھ روپیا آپ کو ملیں گے اور اگر آپ گولڈ پیکل لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ نو ہزار روپیا انویسٹمنٹ کریں گے اور آپ کو سات سو بیس روپیا یہاں سے پرافٹ مل جائے گی ڈیلی بیس کی اور اسی طرح اگر آپ پلانٹیوم پیکج لیتے ہیں اس کے اندر آپ اٹھارہ ہزار روپیا آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور آپ کو ڈیلی بیس پر چودہ سو چالیس روپیا ملیں گے اور آپ یہی پیسے پچیس دن کے اندر اندر ڈبل کر کے آپ کو چھتیس ہزار روپیا آپ کو مل جائے گا اسی طرح پلانٹیوم پلس ہے اس کے ساتھ ڈائیمنڈ ہے اور اسی طرح یہ ایک بزنس مین کے لیے پلان پیکج ہے کہ اگر آپ ایک لاکھ بیس ہزار روپیا انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کو پر ڈے نو ہزار چھ سو روپیا پر ڈے ملے گا اور اسی طرح پچیس دن کے اندر دو لاکھ چالیس ہزار روپیا یہاں سے ویڈ راک کر لیں گے اب یہاں تک کی تو بات یہ تھی کہ جو اس پلیٹ فارم نے کہہ رہا ہے اس کے مطابق ابھی تک کی میں بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اب ہم اس پلیٹ فارم کا ایک پوسٹ ماتم کرتے ہیں اور پوسٹ ماتم کر کے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنے پرسنٹ ریل ہے اور کتنے پرسنٹ یہ فیک ہے تو میں جو ایک سکائم ایڈوائزر کے پاس آیا ہوں اور یہاں پر آ کر اس سے میں نے کہا ہے کہ سر مجھے جو اینا اس ویب سائٹ کا تھوڑا سا جو اینا وہ انیلسز کر کے بتائیے تو یہ دیکھیں کہ یہ دی فیوچر انکم ڈاٹ کم کے نام سے جو اس کا میں ریویو لے رہا ہوں ان سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کو ریویو دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہی انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس کا جو ٹرسٹ سکور ہے وہ ون ہے آٹ آف ہنڈرٹ میں سے یعنی کہ یہ بلکو بھی ایک ٹرسٹڈ ویب سائٹ نہیں ہے تو لہٰذا یہیں سے بھی آپ سے کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ہے نا آپ کی جو ویب سائٹ ہے یہ جو ایک پلیئر فارم ہے یہ ریل نہیں ہے اب تھوڑا سوڑ نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو ایک نیگٹیو ان کے جو ہائیلیٹس پوائنٹس ہیں وہ دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو اڈنڈٹی ہے ویب سائٹ کا جو آنر ہے وہ بلکو ہیڈن ہے یعنی کہ ابھی تک اس ویب سائٹ کا جو آنر ہے اس کی ڈٹیل ابھی تک شو نہیں ہوئی اس لیے یہ ویب سائٹ جو ہے نا وہ ایک سکیم ویب سائٹ ہے یہ ایک ریل پلیئر فارم نہیں ہے اب تھوڑا سوڑ نیچے آ جائیں تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ویب سائٹ جو ہے نا اس کی ایج بلکل ینگ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ویب سائٹ بلکل نئی مارکٹ کے اندر آئی ہے اور یہ بلکل ایک اچھی ویب سائٹ نہیں ہے جو کہ لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل کر رہی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں تو وہ کہہ رہے ہیں ورلڈز ویر فاؤنڈ آفٹن یوزڈ بائی سکیمرز یعنی کہ اس طرح کی جو ویب سائٹ اور پلیٹ فارم ہوتے ہیں یہ سکیمرز لوگ جو ہوتے ہیں وہی اس طرح کی ویب سائٹ کا یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی قسم کا کوئی جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں استعمال کرتے تو اس طرح کی میں آپ کو اینڈ پر یہی مشہد ہوں گا کہ یہ پلیٹ فارم جتنا میری طرف سے انیلسز ہو چکا ہے میں جتنی اس پر سرچ کر چکا ہوں مجھے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی کوئی ایتھینٹک ریزن نہیں ملی کہ جس پر جو ہے نا میں آپ کو کہہ سکوں کہ آپ جو ہے نا اس پر انویسٹمنٹ کر لیں پانچ سو رپیہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے ممولی سی رقم ہے آپ انویسٹمنٹ کر لیں تو آپ کو چالیس سو رہے مل سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ پانچ سو چھوڑ کے ایک رپیہ بھی اس پر انویسٹمنٹ نہ کریں انشاءاللہ اگر کوئی نیکسٹ فیوچر کے اندر کوئی ایسی ارننگ ایپ آتی ہے ایسی ارننگ کوئی ویب سائٹ آتی ہے جو کہ بالکل ریل ہے تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اس کے اندر ضرور آپ انویسٹمنٹ کریں اس کے لیوہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کسی بھی ایسی پلیئر فارم کے اندر انویسٹمنٹ جتنی بھی فیوچر انکم ارننگ انکم کی بارے میں جو ہے نا آپ کو انفرمیشن دی ہے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل پتہ چل گئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے اجادت دیجئے گا اللہ حافظ